محبت اور جن میں سب کچھ جائز ہوتا ہے ناموک کے جن کا آغاز تو آسان ہوتا ہے ایسے زندگی کو جی کر کیا کرنا آپ جس پر صرف زلط ہی زلط لکھ وہ ہمارے گھر سے روتے میں نکلی تھی اور اس بات نے مجھے بہت خوف صدا کر دیا عبت کرنے والے بہت خاص لوگ ہوتا ہے ڈراما سیریل سکون کی آنے والی اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ شانزے اپنی ماں سے بات کر رہی ہوتی ہے کہ رضا نے کچھ تو ایسی امید دلائی ہوگی جس کی وجہ سے وہ یہاں تک آئی تھی شانزے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے بار بار یہ فکر کھائی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ لڑکی جب سے یہاں سے گئی ہے روتی ہوئی گئی ہے دوسری طرف شانزے وہ اس قدر ڈپریس ہو جاتی ہے اور اپنے حالات سے اتنی تنگ آ چکی ہوتی ہے اور وہ یہ سوچتی ہے کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے وہ تو رضا کے محبت میں یہاں آئی تھی اور اب حمدان کے بیوی بن گئی ہے وہ یہ سب کو سوچ کر اتنی پریشان ہو جاتی ہے اور اس کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگتی ہے کہ وہ خودکشی کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنا ہاتھ کاٹنے لگتی ہے لیکن دوسرے ہی لمحے حمدان آ جاتا ہے اور اسے فوراں روک دیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ تم کیا کرنے لگی ہو وہ حمدان سے بولے گی کہ میں اپنی زندگی سے بہت زیادہ تنگ آ چکی ہوں حمدان اسے سمجھائے گا کہ یہ صرف تمہارے لیے امتحان کی گھڑی نہیں ہے بلکہ میرے لیے بھی یہ بہت مشکل وقت ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اسمان جو کہ اپنی بدلے کی آگ میں پاگل ہو رہا ہے اور وہ اب اپنی دوسری چال چلنے کی تیاری کرے گا اور جب اسی پتا چلے گا کہ اینہ کی باپ کو ہٹ اٹک آیا ہے اور اس کی تربیت بہت زیادہ خراب ہے تو وہ ان کی گھر جا کر اپنی شرط رکھے گا اور یہ چال چل گیا کہ میں اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں آپ کی دوسری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری یہ شرط ہے کہ آپ اپنا گھر میرے نام کریں گے اور میں آپ کی بیٹی سے بھی شادی کروں گا کیونکہ اینہ کی چھوٹی بہن کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہوگا اور اس کا باپ بھی ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے تو وہ یہ سوچ کر شادی کے لیے راضی ہو جائے گی اس کی ماں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ ایک طرف تو اینہ ان کے گھر سے دور چلی گئی ہے اور اب ان کی چھوٹی بیٹی بھی ان کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ